موسیقی 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 ملچ، کالی مرز، دالچینی، جابتری، لونگ اور تیج پتہ تو یہ سارے ساوط مسائلے ہم اس میں ڈال دیں گے تو مسائلے جب ہلکے سے تڑک جائے تو اس پہ ہم ڈال دیں گے تین سے چار میڈیم سائز کی باری کٹ ہوئی پیاز اور پیاز کو ہم اچھے سے پھرائی کر لیں گے یہ پیاز کو ہم نے بہت اچھے سے پھرائی کر لیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ادرک لسن کا پیسٹ ایک چمچ ڈالیں گے لسن کا پیسٹ اور ایک چمچ ادرک کا پیسٹ ہم کو سیکنڈ کے لیے سے بھون لیں گے ادرک لسن کو بھوننے کے بعد میں اس میں ڈالیں گے پاوڈر مسائلے پاوڈر مسائلوں میں لیا ہم نے ایک چمچ دھنیا پاوڈر ایک چمچ ہلی پاوڈر ہاپ تی سپون کھوٹی ہوئی لال میچ اور دو چمچ لی ہم نے بھونی کھوٹی سوپ اگر آپ کے پاس میں سابت سوپ ہے تو سابت ڈال دیں دیکھیں سوپ آپ اس میں جبورو ڈالیں اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور دو چمچ نمک ایک چمچ کشمیری لال میچ اور یہ ہم کلر کے لیے ڈال رہے ہیں اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے اور ایک چمچ لیں گے کرم مسائلہ پاوڈر ہاپ ٹی سپون زیرہ پاوڈر یہ سارے پاوڈر مسائلے ہم اس میں ڈال دیں گے اور چار بی ڈی ایم سائز کے رفلی چوپ ٹماتر ڈال دیں گے اس میں ہم اور مسائلے کو تھوڑی دیر بھون لیں گے تو مسائلے کو ہم نے تھوڑی دیر بھون لیا ہے اب اس میں ہم مٹن ڈالیں گے تو آدھا کلر ہم نے مٹن لیا اور مٹن کو پہلے سے اُبال کر رکھا ہے اور اس میں ایک گلاس کے قریب مٹن کا یہ پانی ہے تو یہ پانی بھی ہم ڈالیں گے لیکن پہلے ہم ڈالیں گے اس میں مٹن اور مٹن کو اُبالنے کی ٹائم پر ہم نے صرف نمک ڈالا ہے اور کچھ نہیں ڈالا ہے اور یہ ایک کپ مسگوٹی ڈال اسے ہم نے ایک گھنٹے پہلے پانی میں بھیہا کے رکھ دیا تھا ڈال بہت اچھے سے بھیگ گئے تو اسی کے ساتھ ہم یہ بھی ڈال دیں گے اور بس یہ ساری چیزوں کو تھوڑی دیر اچھے سے بھون لیں گے اگر ہمیں پانی کی ضرورت پڑے گی تو ہم یہ مٹن کا سٹرک جو رکھا ہے وہ ہی ڈال دیں گے اور اسے اچھے سے بھون لیں گے تو بس تھوڑی دیر بھوننے کے بعد میں اب اس میں ہم دہی ڈالیں گے تو دہی ہم نے یہاں پر لیا ہے ایک کپ اور دہی کو اچھی طرح پیٹ لیا ہے دہی آپ یہاں پر تھوڑا سا کھٹا بانا لیں اور بس دہی کو تھوڑی دیر ہم بھون لیں گے تو ہم نے یہاں پر ڈیڑھ گلاس چاوڑ لیا اور چاوڑوں کا اچھی طرح دھو لیا ہے تو یہ ڈال دیں گے چاوڑ مکس کریں گے اور جتنے چاوڑ ہیں اس کا ڈبل ہم پانی ڈالیں گے کیونکہ چاوڑ دھیگا ہوا نہیں ہے اگر چاوڑ بھیگا ہوا ہوتا تو پانی ہم کم ڈالتے ہیں مکس کرنے کے بعد میں اب اس میں پانی ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم ڈالیں گے مٹن کا سٹوک تو یہ ایک گلاس کی قریب ہے ڈیڑھ گلاس ہم نے چاوڑ لیے تو تین گلاس اس میں پانی جائے گا تو ایک گلاس ہم نے مٹن کا سٹوک ڈال دیا ہے اور یہ دو گلاس ڈالیں گے ہم سادھا پانی اچھی طرح مکس کر لیں گے اور اس کا ہم نمک چک لیں گے اگر نمک کم ہوگا تو اس میں ہم اور ڈال دیں گے مکس کرنے کے بعد میں اس میں ہم ڈالیں گے دو سے تین سابت ہری مرشلے لیے اور اسے بیچ میں سے کٹ لیا اور تھوڑا سا ہرادھانیا باری کٹا ہوا اور یہ ساری چیزوں کو کریں گے اچھے سے مکس اور اس کی ہم لیٹ لگا دیں گے میڈیم فلیم پر رکھ کر اس میں ہم تین سے چاہ سیٹی لگا لیں گے تو مسور کی دال اور مٹن کی تہری بھن کر تیار ہے یہ دیکھیں بہت مزی کی یہ تہری بنی ہے اور آپ یہاں چاول بھی دیکھ سکتے کہ چاول بھی بلکل کھلا کھلا بنا ہے چلے اب اسے ہم کریں گے ڈیس آؤٹ تو یہ دیکھیں تہری کو ہم کر لیں گے ڈیس آؤٹ بہت مزی کی اور بہت ہی لا جواب تہری بنی ہے اور بہت مزی کی یہ خوز بھوگا رہی ہے تو لیجئے مسور دال اور مٹن کی تہری بن کھاتا آپ اسے رائتے کے ساتھ کھائیں یا پھر چٹنی کے ساتھ ریسپی آپ کو کیسے لے گی کمیٹ باکس میں آپ ضرور باتائیں ریسپی پسند آئیے لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو ملتے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ کو نہ خیال رکھیں لائک